اپنی زندگی پہ خود رحم کر لیں اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں آپ خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو باہر سے کوئی کتنی ہمدردی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے نکلائیں خود درسی سے کہ ان چیزوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی ایسی چیز کا شکار ہے بچپن سے مجھے توجہ نہیں ملی میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے مجھے فلان جو ہے ڈیگریٹ کرتا ہے میرے گھر میں میری عزت نہیں میرے ساتھ ہمیشہ ایسا معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ خالی کشکول کا شکوہ کرتا رہتا ہے انسان میرا کشکول خالی ہے کیوں نہ خالی ہو آپ خود خالی رکھنا چاہتے ہیں جو دینے والا ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے اس کی طرف سے تو آپ نے پشت پھیری بھی ہے ان کی طرف بھاگ رہے ہیں جو کچھ بھی عطا کرنے والے نہیں ہیں جو کچھ بھی دے سکنے والے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے آپ بھاگتے ہیں محبتوں کے پیچھے رشتوں کے پیچھے اپنی خواہشات کے پیچھے یہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا دنیا آپ کے آگے آگے رہے گی کبھی ہاتھ نہیں آئے گی اور جو دنیا سے بھاگ جاتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے رسک تو وہ ہے چاہے محبت کا رسک ہو چاہے توجہ کا رسک ہو چاہے دوسروں کی نظروں میں عزت کا رسک ہو چاہے مالی رسک ہو رسک تو وہ ہے جو اللہ نے دینا ہے کونسی محبت ہے جو اللہ کی محبت کے بغیر آپ پا سکتے ہیں اللہ کے دیئے بغیر آپ حاصل کر سکتے ہیں کیا شوہر بیوی کی محبت کے حالے سے رب العزت نہیں فرماتے کہ عباد الرحمن ہے جو دعا کرتے ہیں کیونکہ رحمان کے بندے جانتے ہیں کچھ نہیں نصیب ہو سکتا جب تک کہ رب نہ جائے اے ہمارے رب ہمارے رشتہ اس دواج میں محبت پیدا کر دے اور ہمیں ہماری اولادوں سے آنکھوں کی تھنڈا قطع فرما دے موسیقی